اور انہیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جو آپ تین راستوں کی بات ہو رہی ہے یہ بھی بنیادی طور پر پاکستان انلی آپشن سے جو انہیں جو تحفظات تھے ان کے جو انہیں خطرات درپیش ہوئے امن و امان کے حوالے سے انسٹیبلیٹی کے حوالے سے یہاں پہ تو انہوں نے اسی پوائنٹ آف ویو تو آپ نے جو چود اجنسار جیسے لیڈر کو ہرائیا تو بالکل ہمیں امید تھی کہ وہ جید جائے گا تو آپ کو منسٹر کیوں نہیں بنایا دیکھیں منسٹر تو کسی کوئی الیکشن ہرانے پہ تو نہیں نہیں کار کرتی تو بھی دھوتا ہے کیوں نہیں ہوتا جی بلکل ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے نہیں بنایا جاتا ہے جو کہ تاریخ انصاف کی گورنٹ آئی تو بچی صاحب جید دیکھیں نا جی منسٹر ہوں گے یہ انشاءاللہ یہ تو ہوں گے شاید وہ ادھر نہیں میں ریال ہی بتا رہا ہوں تو بہرحال اس وقت ہماری کیونکہ بہت بڑا کام اور وہ جو ہے نا میں آپ کو ہوتا ہوں کہ نواز شریف صاحب شاید خاکان عباسی کے متعلقی پازیٹیب بولتے ہیں ہر بندہ جو چھوڑا ہے ان کو یا آگے پیچھے ہے اس کے لیے پازیٹیب بولتے ہیں چود نصار کے بارے میں کبھی پازیٹیب نہیں بولے اس کی خوشی آپ نے حاصل کی جی وہ ایسے ہی ہے گو کہ اس کا دکھ بھی ہم نے ساہا تھا دوہزار اٹھارہ میں الیکشن بھی ہار گئے تھے اور اور بھی بہت کچھ لیکن بہرحال جی یہ تو سیاسی جماعتوں کی اپنی اپنی ترجیحات بھی ہوتی ہیں جب خصوصاً ایک مخلوق حکومت ہو تو بہت سی وہ بھی مجبوریاں ہوتی ہیں بہت سے ہمارے اتحادی ساتھی بھی ہیں نہیں تو ان میں کتنی حقیقت ہے آج کی تقریروں میں شباز شریف صاحب نے بڑی اچھی باتیں گئی دیکھیں ان دا فیس آف اٹھ جب کوئی چیز اسمبلی کے فلور پہ کہتا ہے تو پھر تو وہ حقیقت ہی حقیقت ہوتی ہے چاہے وہ آمن کی بات ہو چاہے فساد کی بات ہو دونوں چیزوں میں حقیقت ہوتی ہے جی فلور پہ تو اس نے کہا جی مگر اس کے ساتھ ہے جی منڈیٹ یا نہیں ہے ہاں جی منڈیٹ بھی ہے جی یا نہیں ہے